بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب لوگ با خیریت ہوں گے تو آج بچوں کی فیوریٹ ایک یمی سی ریسپی کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں پھر حاضر ہوں تو آج ہم نے اپنے کچن میں بچوں کے لیے خاص طور پر ونیلا کپکیک ریڈی کیے ہیں بہت ہی ایزی سمپل ریسپی ہے تو چلیں ویڈیو دیکھتے ہیں جی ویورز تو ونیلا کپکیک بنانے کے لیے جن انگریڈینٹس کی ہمیں ضرورت ہے ون بائی ون ان کو دیکھ لیتے ہیں میئرمنٹ کے ساتھ تو سب سے پہلے یہاں میں نے میدہ لے لیا ہے یا آل پرپس فلور اور یہ میں نے کپس میں ون ایڈا ہاف کپ اور گرامز میں ٹو ہنڈڈ گرامز لیا ہے اور اس کو چھان بھی لیا ہے باریک چینی یا گرینولیٹڈ شگر ہے میرے پاس اور یہ ایک کپ اور گرامز میں ٹو ہنڈڈ گرامز ہیں دو عدد انڈے جائیں گے اس ریسپی میں اور اس میں ہم ککنگ آئل کا استعمال بھی کریں گے اور ہاف کپ میں نے ککنگ آئل کا لے لیا ہے اور میئرمنٹ میں ون ٹوئنٹی فائیو ایمل ہے اور روم ٹیمپریچر پہ دودھ ہے ہمارے پاس تھری بائی فور کپ ہے یا ون ایٹی فائیو ایمل ہے اس کے علاوہ یہاں بیکنگ سوڈا اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون بیکنگ پودر ون ٹی سپون اور ون پینچ یا ون بائی فور ٹی سپون سالٹ یا نمک جائے گا اس میں تو یہ ٹوٹل انگریڈینٹس ہیں اور ایک مین جو کی انگریڈینٹ وہ ونیلا ایسنس ہے کیونکہ ہم ونیلا فلیور میں کپ کے کریڈی کریں گے تو چلیں چلتے ہیں پروسیجر کی طرف سب سے پہلے میدہ میں نے چھان لیا ہے اور ڈرائی انگریڈینٹس کو ہم نے مکس کرنا ہے تو نمک بیکنگ پودر اور بیکنگ سوڈا یہ چیزیں ڈال کے مکس کر لیں آپ یہ مکس کر کے بھی چھان سکتے ہیں جی جناب تو مکسنگ باؤل میں انڈے میں نے توڑ کے ڈال لیے ہیں ون بائی ون پہلے انڈوں کو میں نے علیدہ سے بردن میں توڑ کے چیک کر لیا تھا کہ کہیں انڈے خراب نہ نکلائیں تھوڑا سا اس کو بیٹ کیا ہے اور اب جو چینی ہے وہ تھوڑی تھوڑی کر کے ہم اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے اسے اور یہ تھوڑا سا دیکھیں کلر بھی چینج ہو گیا ہے اور تھک ہو رہا ہے ہمارا یہ بیٹر لیکن ابھی مزید اس کو ہم نے اچھا سا بیٹ کرنا ہے کہ چینی کی جو پارٹیکلز ہیں وہ بلکل ڈیزولف ہو جائیں اس میں اور یہ سمودھ سا ایک پیسٹ بن جائیں تو یہ تقریباً پانچ سے آٹھ منٹ جو ہے وہ بیٹ ہوگا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ فنگرز پر لگا کے دیکھ لیں کہ شگر پارٹیکلز فیل دو نہیں ہو رہے اور یہ دیکھیں جی جناب ابھی اس کا والیم بھی ڈبل ہو چکا ہے کلر بلکل وائٹش ہو چکیا ہے تھک کنسسٹنسی ہو گئی اور جینی ہماری بلکل ڈیزولف ہو چکی ہے اب یہاں پہ یہ آئل جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں ڈالوں گی اور ساتھ ساتھ بیٹ کرتی جاؤں گی یہ ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ آئل بھی اگر ہم فوراں ڈال لیں تو چینی اتنی آسانی سے پھر ڈیزولف نہیں ہوتی اب یہاں پہ ونیلہ ایسنس ہم نے ڈالنا ہے اور یہ تقریباً ون اینڈ ہاف ٹی سپون کے قریب ونیلہ ایسنس اس میں میں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا مکس کیا اس کو مزید تھوڑا سا فریش روک دینے کے لیے ٹو ڈراپس میں نے یلو فوڈ کلر کے ڈالنی ہیں اچھا سا بیٹ کیا اور اب یہ رون ٹیمپریچر پہ جو دودھ تھا تھوڑا تھوڑا کر کے دودھ اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کو مکس کرتے جائیں گے جناب دیکھیں بہت سمپل سی ایک ریسپی ہے اور فول پروف ریسپی ہے بہت اچھے سے اسے کپ کے کپ ریڈی کر سکتے اب باری آتی ہے ڈرائنگریڈینٹس مکس کرنے کی اور تقریباً تین پورشنز میں کر کے ڈرائنگریڈینٹس ہم مکس کریں گے بیٹر کو میں نے کر دیا ہے سائیڈ پہ اور سپیچولا سے اب اس کو میں مکس کروں گی بہت سی ریسپیز میں میں بتا چکی ہوں فولڈ اور کٹ کی ٹیکنیک سے اس کو مکس کیا اور اب یہ سارا بیٹر میں نے ایک جگ میں میں نے شفٹ کر لیا ہے اور لائننگ میں نے لگا لی ہے کپ کیکس کی اور اس طرح سے تھوڑی تھوڑی پونٹ ڈی اوپر تھوڑا سا پورشن آپ نے تقریباً تین پورشن آپ نے فل کرنا اور ایک پورشن آپ نے خالی چھوڑنا ہے فل کر چکے تھوڑا سا ٹیپ کیا اوون آلریڈی میں نے ون سیونٹی پہ پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اب ان کو ہم بیک کر لیتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ میں یہ آپ کے بیک ہو جائیں گے آفٹر ٹویل منٹ آپ ان کو چیک کر سکتے ہیں جتنے دیر میں ہمارے کپکیکس ریڈی ہو رہے ہیں تو یہ ایک مزید اپشنل ایک چیز ہم ریڈی کر لیتے ہیں شگر سیرپ ریڈی کریں گے ان کو تھوڑی سی ٹاپنگ کے لیے کپکیکس کی یہاں ایک پول میں نے لے لیا اور فور ٹیبل سپون کے قریب چینی یا ہاف کپ آکھ جناب یہ تقریبا سیونٹین ٹو ایٹین منٹس کے بعد میں نے یہ کپکیکس نکالے ہیں آوون میں سے لک آپ کے سامنے ہے زبردست سے یہ ریڈی ہو چکے اب گرم ہے تھوڑا سا ان کو ہم ٹھنڈا ہونے دیں گے اور اب ان کے اوپر اپلائے میں کروں گی یہ شگر سیرپ جو ریڈی کیا تھا تھوڑا تھک کنسسٹنسی میں ہے اور امید ہے کہ ریسپی آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر نیو ہیں تو سبسکرائب کرنا بھولیے گا نہیں شگر پیسٹ کی جگہ پہ یہاں آپ کریم سے بھیز کی ٹاپنگ کر سکتے ہیں ٹاپنگ اپنی پسند سے مختلف بریقوں سے ہو سکتی ہے کیونکہ یہ بچوں کے لیے ہیں تو تھوڑا بچوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے یہاں پہ میرے پاس یہ برنٹیز ہیں کلر فول سی یہ میں لگا رہی ہوں اور کچھ ونیلا چاکلیٹ میرے پاس چپس ہیں کچھ میں ہم یہ لگا دیں گے اور یہ دیکھیں سیمپل سے ہوم میڈ ونیلا کپکک بلکل ریڈی ہیں ریسپی ٹرائے کریں انجوائے کریں اور تاریفیں سمیٹیں تو دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا ملتے رہیں گے نیو ویڈیوز کے ساتھ اوکی اللہ آفیس تھانکو مجھے